اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومنین اس ٹائم ہم لوگ مسجد سہلہ کے مقدس مقام پہ موجود ہیں کاروان کمرے بنی حاشم کے ہمرا اور میرے ساتھ اس ٹرم مخدوم سید نالین عباس بخاری صاحب ہیں اور میں ان سے پوچھنے چاہوں گا کہ بابا جیسے اس مقام پہ ہم اس وقت سب ظاہرین اکھٹھے ہیں اس مقام کی کیا فضیلت ہے ذرا آپ ہمیں آگا فرمائیں مسجد ہے اور بہت ہی پورا مسجد ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں ساروں نے عراق بھی اکرام کیا ہیں میں بتانے کی چاہوں گا کہ یہ مسجد ساتھ ہے تو اس مسجد کا کیا مقام ہے اس مسجد میں پہلی تو روایت یہ ملتی ہے کہ اس مسجد میں ایک رکت نماز پڑھنے کا سو رکت کے برابر ثواب ہیں اس کے بعد جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد امام زمانہ کی قیام گا ہوگی عراق کے اندر جیسا کہ تعرف پہلے کروایا گیا ہے کہ امام زمانہ سرکار حجت دوران بقیت اللہ حجت اللہ ولیو الاسر امام جب تشریف لائیں گے تو عراق میں یہ ان کا خلافہ یعنی یہ ان کا گھر مقیم یہ ان کی جگہ ہوگی یہاں پہلیں گے اس کے بعد اس مسجد میں چند انبیاء اور امامین کا مسلح ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام موجود ہے وہاں پر دو رکت نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد مقام امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہے اس کے بعد مقام امبیاء و صالحین موجود ہے اس کے بعد مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے وہاں پر دو رکت نماز اس کے بعد ہم تمام ظاہرین کامروان کمر بن حاشم کی ہمراہ جو یہاں پر موجود تھے اس کے بعد ہم نے جا کے مقام حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ اپنے کپڑوں کی سلائی بھی اسی مقام پر جیسا بتایا گیا کرتے تھے اس مقام پر حضرت عدری کی دو رکعت نماز زیارت حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی ہے اس کے بعد مقام صاحب العصر والزمان ہے جہاں پر میرا وارث تشریف لائیں گے اور عراق میں قیام کریں گے تو بقیت اللہ حجت اللہ وارث کائنات کے مقام پر دو رکعت نماز پڑی ہے اور سرکار کے آنے کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگی اللہم اچھل علیہ کلفراج اس کے بعد حضرت نبی خضر علیہ السلام کے مقام موجود ہے وہاں پر ہم نے نماز پڑی ہے دو رکعت نماز پڑی ہے اور اب انشاءاللہ ہم باہر آ گئے ہیں مسجد سے اور کاروان کمر بن حاشم کی ہمراہ ہم انشاءاللہ مسجد کوفہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ تمام انٹرویو اور تمام ازاداریاں www.azadaripoint.com پر انشاءاللہ دکھائی جائیں گی اور بہت جالد اپلوڈ کی جائیں گی مالک تمام ظاہرین کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اور ہماری یہ نوکریاں قبول اللہم